لاہور پارکنگ کمپنی کیس حافظ میاں محمد نومان کی زمانت قبل از گرفتاری خارج نیب کی ٹیم نے کمرہ عدالت کے واہر ہی حافظ میاں محمد نومان کو گرفتار کر لیا سابق سی ای او تاثیر احمد اور سابق ایم ڈی اسمان قیوم کی زمانتے بھی خارج آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جہاں اہم کیس کی پیشرفت کا معاملہ سامنے آیا ہے لاہور پارکنگ کمپنی کیس حافظ میاں محمد نومان کی زمانت قبل از گرفتاری خارج نیب کی ٹیم نے کمرہ عدالت کے باہر ہی حافظ میاں محمد نومان کو گرفتار کر لیا سابق سی ایو تاثیر احمد اور سابق ایم ڈی عثمان قیونگ کی زمانتیں بھی خارج کر دی گئی ہیں یہ مناظر بھی آپ لاہور نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سماعت کے بعد گرفتاری عمل ملائی گئی مزید تفصیلات جان لیں گے عمر شاکر سے جی عمر آگاہ کیجئے گا عمر شاکر اگر آپ تک آواز پہنچ پا رہی ہیں تو آگاہ کیجئے گا سواد سے متعلق جی حافظ لاہور ہائی کورٹ نے حافظ مان کی قبل از گرفتاری درخواہ زمانت حارج کر دی ہیں اور عدالتی حکم کے بعد نیب تفتیشی افسران نے حافظ مان کو لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے سے گرفتار کر لیا ہیں اور لاہور ہائی کورٹ سے لے کر روانہ ہو گئے ہیں حافظ مان نے قبل از گرفتاری لاہور ہائی کورٹ سے حاصل کر رکھی تھی جس میں آج تک لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے توسی کر رکھی تھی آج حافظ مان کی قبل از گرفتاری میں توسی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ کرنا تھا عدالت کے روگرو آج حافظ مان پیش ہوئے اور ان کے وکیل کے عدم پیشی کے باعث عدالت نے برمی کا اظہار کیا کہ چھے ماہ تقریباً ہو چکے ہیں حافظ نمان کو قبل از بفتاری درخواست زمانت کے مزے لوٹتے ہوئے وہ دو منٹ میں اپنے وکیل کو یہاں پر لے کر پیش ہو جائیں ورنہ ان کی درخواست پر فیصلہ کر دیا جائے گا حافظ نمان کے وکیل عدالت کے روگرو پیش ہوئے اور موقع یہ کیار کیا کہ حافظ نمان پر تہور پارکنگ کے سابق سربراہ ہونے کی حیثیت سے بے بنیاد عزمات لگائے گئے ہیں اور حافظ نمان کسی بھی کرپشن میں ملاوث نہیں ہیں جبکہ نی پروسیکوٹر کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ حافظ نمان نے بطور سربراہ لاہور پارکنگ غفیت بڑھتی اور دو سو چیالیس پارکنگ ایریا جو کہ سٹی درشک گورنمنٹ کے معاہدے کے تحت وہاں پر پارکنگ سسٹم لانچ کرنا تھا اس میں صرف تین تیس سائل سی جو وہ بحال ہو سکی اور حافظ نمان اور دگر کی غفلت کے باعث دگر سائٹ جو ہیں وہ معاہدے کے تحت بحال نہیں ہو سکی جس کے بعد قومی حضانے کو درونوں کا نقصان پہنچا عدالت کو نی پروسیکوٹر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ حافظ نمان نے ایسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جس نے جاری دستاویزات پیش کی اور اس معاہدے میں انتہائی نرم شرائط جو وہ رکھی گئی دونوں فریقین کی جانب سے عدالت کو عقا کیا گیا حافظ نمان کے وکیل نے ان کے دفاع میں دلائل دیئے اور بتایا کہ حافظ نمان چھ سال تک بطور سابق سربرا لاہور پارکنگ کام کرتے رہے ایک روپیہ انہوں نے تنہا نہیں لی نہ ہی نہ ہی انہوں نے کوئی بیرونی دورے کیے جبکہ نہ ہی ان کے اوپر نیپ کی جانب سے کوئی رشوت لینے کے رضامات ہیں جبکہ نیپ پروسیکوٹر نے ان کے دلائل کی مخالفت کی اور عدالت کو بتایا کہ حافظ نمان جو ہیں وہ بورڈ آف ڈریکٹر کے چیئرمن بھی تھے اور انہوں نے اپنے احتیارات کا نجائد استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکا دیا جو اس نے جالی دستاویزات پیش کیے اور گرین پارکنگ کمپنی دبائی جو کہ اس میاد پر پورا نہیں اترتی تھی اس کو ٹھیکا دیا گیا جس سے کمپنی جس سے قومی ہزانے کو نقصان پہنچا ٹھیکا دیا گیا جس سے کمپنی جس کے ڈیوازم کمپنی جنگ جنگ کبھیربوں کا 증ق�� 나왔етровی BBQ integrating presidential کرا سپس چas مو שלי میکن کونی جنگ کس مند ارمان کوergوانی وی کہہ